سلام علیکم ویلکم ڈا آور چینل لارڈ جسٹس اور میں ہوں آپ کا مذبان ایڈوکیٹ میاں محمد فہد آلی آج ہم اپنی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سپرداری کیا ہوتی ہے کن کن چوزوں کی سپرداری ہو سکتے ہیں کن صورتوں میں پولیس کوئی بھی چیز آپ کی اپنی تحویر میں لے سکتی ہے تو ویڈیو کی طرح بننے سے پہلے میری اپنے تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارا حوصلہ بڑھاتے لیے شکریہ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سپرداری کیا ہے سپرداری بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز ہے وہ پولیس نے اپنی تحویر میں لے لی ہے اب جو پولیس اور کورٹ یہ جو ہیں یہاں قیمتی اشیاء کی اتنی اچھے سے ٹیک آور نہیں ہو سکتی اس کو سنبھال نہیں سکتے تو اس کے لئے سپرداری کا عمل لیا گیا تاکہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز تحویر میں لی گئی ہے اور اس کے اوپر تفتیش جو بھی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے تو اس کو اس شخص کو واپس کر دے جائے اور اگر تاکہ اس چیز کا نقصان نہ ہو اس قیمتی چیز کا نقصان نہ ہو یہ سپرداری ہے سپرداری کن کن صورتوں میں کروائی جاتی ہے سپرداری کروائی جاتی ہے یہاں تو آپ کے اپنے کو پرچہ پرچے کے اندر آپ سے بائیک لی آپ سے برامت کی گئی ہے آپ سے کوئی کیس ہے جس کے بائیک موبائل یا کوئی کریڈٹ کارٹ آپ سے برامت کی گئی ہے اس کو پولیس نے اپنی تحویر میں لیا ہے ان کی سپرداری ہو سکتی ہے یہاں پھر پانچ سو پچاس کے تحر سپرداری ہوگی کہ آپ کی آپ کی جو بائیک ہے کوئی بھی چیز ہے وہ لاوارس کہیں پڑی تھی اور پولیس نے اس کو کافی دن دیکھنے کے بعد اس کو اپنی تحویر میں لے لیا کہ کوئی اس کا مالک نہیں آرہا یہ دو طریقہ کار ہوتے ہیں جن میں سپرداری کروائی جاتی ہے اب سپرداری کروانے کا طریقہ کار کیا ہے سپرداری کروانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک درخواست دیں گے متلکہ علاقہ مجسٹریٹ کو مجسٹریٹ متلکہ جو تھانا ہے اس کو اس کو آرڈر کرے گا اس کے ایسے چکوں کو اس پرداری کے درخواست کے اپر مجھے ریپورٹ دی جائے بتایا جائے کہ کس کیس کے اندر اس کو رکھا گیا ہے اور کیوں رکھا گیا ہے اور آیا کہ اب اس کی ضرورت ہے کہ نہیں اس کے بعد آپ اپنے اصل اس ریپورٹ آنے کے بعد اپنے اصل ڈاکومنٹ جو بھی اس چیز کو ویریفائی کرے کے آیا کہ وہ چیز آپ ہی کی ہے وہ کوٹ کو اٹیج کر کے تو اس کے بعد وہ چیز آپ کو مل جائے اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر لیٹس پوز آپ کی کوئی بائیک ہے اپلائیڈ فور بائیک ہے اب اس کا نمبر نہیں لگا تو وہ اس کی پرداری کا طریقہ گار کیا ہے کیونکہ اس کا نمبر نہیں لگا آپ اس کی کون سی ڈاکومنٹ اس کا دے گی تو جب بھی اپلائیڈ فور گاری ہے اس کی پرداری آپ کو کوٹ گرانٹ نہیں کرے گا اس کا پرسیجر سب سے پہلے آپ کو پرسیجر کرنے پرسیجر اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ اس بائیک کے نمبر پلیٹ کے لیے نمبر کے ریجسٹریشن کے لیے آپ جو اکسائز آفیس ہے وہاں اپلائے کریں گے وہاں سے جو آپ کو رسید ملے گی چلان ملے گا کہ ہاں جس فرد نے اس بائیک کے بابت یہ ریجسٹریشن کے لیے اپلائے کیا وہ چلان آپ آکھ مطلقہ مطلقہ عدالت کو دیں گے مطلقہ مجیسٹریشن کو وہ جمع کر رہے گے مطلقہ مجیسٹریشن پھر اس کے بابت آپ سے مچلکہ لے گا ٹھیک ہے مچلکہ لینے کے بعد وہ آپ کو سپرداری فارم دے گا سپرداری فارم کو آپ فل آؤٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو بائیک آپ کے سپرد کر دی جائے گی اب یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بائیک اپلائیڈ فار ہے اب سم ٹیم ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ سے کسی بھی آپ کے اوپر پولیس نے ڈیڈ کیا تلاشی لی ہے اور تلاشی کے بعد اس نے آپ سے چیزیں برامت کی ہیں مثال کے طور پر اس نے آپ سے موبائل پیسے اور کریڈٹ کارڈ برامت کیا ہے پولیس فردمکبوزگی تیار کرتی ہے پولیس فردمکبوزگی جو تیار کر گئی اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں یہ کریڈٹ کارڈ موبائل اور پیسے لکھ دیتے ہیں اب جو چیز فردمکبوزگی پر لکھی گئی ہے صرف وہی چیز آپ کو عدالت سے اس پرداری پر مل سکتی ہے اب سوال یہ اٹھا ہے کہ اگر پولیس بنیت نیتی سے وہ چیز کوئی ایسی مہنگی چیز ہے اس میں وہ پولیس اس کو ایڈ ہی نہیں کر رہی اس کا کیا پروسیجر ہے اس کا پروسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آپ اس کے اندر یہ کر سکتے کہ آپ کا موبائل آپ کا کریڈٹ کارٹ اور آپ کے کیش آپ سے پولیس نے برامت کیا جب آپ کی تلاشی نہیں لیکن پولیس نے آپ کا کریڈٹ کارٹ اور کیش کو تو منشن کر دیا فرد مکبوز بھی میں لیکن آپ کے موبائل کا اس نے ذکر نہیں کیا آپ کا موبائل بھی ایکسپینسیو آپ نے اپنا موبائل واپس لینے تو اس کا طریقہ کارٹ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی ایک ہانی ہونی چاہیے شوٹ ہونی چاہیے کہ یہ اس جگہ یا اس بندے کے پاس ہے یہ پولیس کے اس افسر کے پاس ہے تو آپ چار سو کانوے کی ڈٹ دائر کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ کی چیز برامت کروائی جائے یہ سارا طریقہ کاریس پرداری کا اس سے متعلقہ کسی بھی سوال کے لیے آپ ہماری کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ